اللہ سبحان اللہ ارسکیہ کہ نید آہی گئی بے سایا شجر کے نیچے نید آہی گئی بے سایا شجر کے نیچے ہاتھ پتھر کی جگہ رکھ لیا سر کے نیچے نید آہی گئی بے سایا شجر کے نیچے ہاتھ پتھر کی جگہ رکھ لیا سر کے نیچے اور جو بھی دیوار اٹھاتا ہوں وہ گر جاتی ہے جو بھی دیوار اٹھاتا ہوں وہ گر جاتی ہے زلدلے رہتے ہیں شاید میرے گھر کے نیچے جو بھی دیوار اٹھاتا ہوں وہ گر جاتی ہے زلدلے رہتے ہیں شاید میرے گھر کے نیچے اور شیر پیش کرنا کہ کوئی ملبے کو ہٹا دے تو نکل آئیں گی کوئی ملبے کو ہٹا دے تو نکل آئیں گی سانس لیتی ہوئی صدیاں ہیں کھنڈر کے نیچے کوئی ملبے کو ہٹا دے تو نکل آئیں گی سانس لیتی ہوئی صدیاں ہیں کھنڈر کے نیچے اور یہ زمیں پر جوڑاتا ہوا پھرتا ہے اسے یہ زمین پر جو اڑاتا ہوا پھرتا ہے اسے شوخ پرواز ہے ٹوٹے ہوئے پر کے نیچے اور نیند میں پا کے مجھے لے گیا اس کو بھی کوئی جو دھرا رہتا تھا پتھر میرے سر کے نیچے اور شیر پیش کرنا ہوں کہ دو چاہ شیر یہ بھی سن لیجی کہ اسے برور کوئی ملبے کو ہٹا دے تو نکل آئیں گی سانس لیتی ہوئی صدیاں ہیں کھنڈر کے نیچے اور شیر پیش کرنا ہوں کہ آواز دے کے خضر کو میں خود ہی ڈر گیا آواز دے کے خضر کو میں خود ہی ڈر گیا آواز دے کے خضر کو میں خود ہی ڈر گیا دیکھیں علامتوں میں نے بات کرنے کی کوششی ہے شیر محمد کو پیش کرنے کی کوششی ہے کہ آواز دے کے خضر کو میں خود ہی ڈر گیا رہنما کی تلاش ہے آواز دے کے خضر کو میں خود ہی ڈر گیا جنگل تمام وحشی صداوں سے بھر گیا آواز دے کے خضر کو میں خود ہی ڈر گیا جنگل تمام بحشی صداوں سے پھر گیا میں خوش تھا گن رہا تھا کوئی خوبیاں میری میں خوش تھا گن رہا تھا کوئی خوبیاں میری تھی کیا خبر کہ وہ مجھے نیلام کر گیا میں خوش تھا گن رہا تھا کوئی خوبیاں میری میں خوش تھا گن رہا تھا کوئی خوبیاں میری تھی کیا خبر کہ وہ مجھے نیلام کر گیا اور ملبے سے خواہشوں کے نکالے کوئی مجھے ملبے سے خواہشوں کے نکالے کوئی مجھے اب مجھ کو ہوش آ گیا میں اب صدر گیا ملبے سے خواہشوں کے نکالے کوئی مجھے اب مجھ کو ہوش آ گیا میں اب صدر گیا ملبے سے خواہشوں کے نکالے کوئی مجھے اور دیکھئے کہ ٹکڑے کچھ آسماء کے میرے سر پہ آگی رہے ٹکڑے پچھ آسمان کے میرے سر پہ آگی رے پتھر صدا کا پھینک کے میں خود بکھر گیا ٹکڑے پچھ آسمان کے میرے سر پہ آگی رے پتھر صدا کا پھینک کے میں خود بکھر گیا آواز دے کے خضر کو میں خود ہی ڈر گیا جنگل تمام وحشی صداوں سے بھر گیا اور یہ شعر ہے کہ اسے ورور تو مجھ کو انا سنبھالے ہوئے اسے ورور تو مجھ کو انا سنبھالے ہوئے تعلقات کو ہے فاصلہ سنبھالے ہوئے اور مذاق خدنگری کب کا مر چکا لیکن مذاق خدنگری کب کا مر چکا لیکن ہمارے اکس کو ہے آئینہ سنبھالے ہوئے مذاق خدنگری کب کا مر چکا لیکن ہمارے اکس کو ہے آئینہ سنبھالے ہوئے اور خدا کا فضل کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے خدا کا فضل کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے ہے کشتیوں کو مخالف ہوا سنبھالے ہوئے خدا کا فضل کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے ہی کشتیوں کو مخالف ہوا سمبھالے ہوئے اور یہ شیعر بھی کہ جہاں پناہ کو فرصت کہاں کنیدوں سے جہاں پناہ کو فرصت کہاں کنیدوں سے ہی تخت و تاج کو خواجہ سرہ سمبھالے ہوئے جہاں پناہ کو فرصت کہاں کنیدوں سے جہاں پناہ کو فرصت کہاں کنیدوں سے ہی تخت و تاج کو خواجہ سرا سنبھالے ہوئے ہی تخت و تاج کو خواجہ سرا سنبھالے ہوئے اور یہ شعر کہ ہی تخت و زمین ہاں یہ شعر خاص اہم شعر ہے کہ زمین کب کی خلا میں بکھر گئی ہوتی زمین کب کی خلا میں بکھر گئی ہوتی ضرور ہے کوئی دست دعا سنبھالے ہوئے زمین کب کی خلا میں بکھر گئی ہوتی ضرور ہے کوئی دست دعا سنبھالے ہوئے اور دوبارہ جی اٹھے فیرون اور یزید تو کیا دوبارہ جی اٹھے فیرون اور یزید تو کیا حسین آج بھی ہے مورچہ سنبھالے ہوئے دوبارہ جی اٹھے فیرون اور یزید تو کیا حسین آج بھی ہیں مورچہ سنبھالے ہوئے حسین آج بھی ہیں مورچہ سنبھالے ہوئے اسے غرور تو مجھ کو آنا سنبھالے ہوئے تعلقات کو ہے فاصلہ سنبھالے ہوئے اور یہ شعر بھی کہ دو چار شعر یہ بھی سن لیے عرص کیا کہ کہ میرا مسلک پتھروں سے انحراف جنگ تھا میرا مسلک پتھروں سے انحراف جنگ تھا اس لیے ٹوٹا کہ میں بھی آئینوں کے سن تھا اور شکر ہے احباب کے کام آ گیا میرا لہو شکر ہے احباب کے کام آ گیا میرا لہو دھل گیا سب ان کی تلواروں پہ جتنا زنگ تھا شکر ہے احباب کے کام آ گیا میرا لہو دھل گیا سب ان کی تلواروں پہ جتنا سنگ تھا اور شعر دیکھئے کہ جیسے تیسے پالیا یہ میرے پوری زندگی کا نچوڑ اس دو مصروں میں ہیں کہ جیسے تیسے پالیا پہلے سے پہلے عبیر کا ایک شعر کہ اپنا ہی ہاتھ سر پہ رہا اپنے یا صدا اپنا ہی ہاتھ سر پہ رہا اپنے یا صدا مشفق کوئی نہیں ہے کوئی مہربان نہیں تو اسی ٹرانس میں شعر کہ جیسے تیسے پالیا اپنی نمو کا راستہ اس زمین پر میں وہ سبزہ ہوں جو زیر سنگ تھا جیسے تیسے پالیا اپنی نمو کا راستہ اس زمین پر میں وہ سبزہ ہوں جو زیر سنگ تھا اس زمین پر میں وہ سبزہ ہوں جو زیر سنگ تھا پانچ ہوں دو جمع دو تو شائری میں لطف ہے یہ دو شیر دیکھئے دوستوں سے میرا یہ کہنا ہی تبلے جنگ تھا اب پسے تختی اور تنخید باقی کچھ نہیں اب پسے تختی اور تنخید باقی کچھ نہیں میں خود اپنے واسطے فاروقیو نارنگ تھا اور ایک تو بخشی گئی مجھ کو غدر کی تنگ نائے ایک تو بخشی گئی مجھ کو غدر کی تنگ نائے دوسرے قسمت سے میری خافیہ ہی تنگ تھا دوسرے قسمت سے میری خافیہ ہی تنگ تھا رات سارے شائروں میں میرے محفل تھا سروش رات سارے شائروں میں میرے محفل تھا سروش خوب رو کم تھا مگر خوش فکر و خوش آہند تھا راست سارے شائروں میں میرے محفل تھا سروش خوب رو کم تھا مگر خوش فکر و خوش آہند تھا اور کچھ شیر سن لیجئے کہ عرض کیا کہ عذا سن کر وہ یوں مسجد کے زینے سے اتر آیا بہت ہی مشکل زمین بہت ہی سا زمین ہے عذا سن کر وہ یوں مسجد کے زینے سے اتر آیا کہ جیسے نوح کا بیٹا سفینے سے اتر آیا یا بات ہے عذا سن کر وہ یوں مسجد کے زینے سے اتر آیا کہ جیسے نوح کا بیٹا سفینے سے اتر آیا اور یہ شیر حضرات آج کی اس دور کی ترجمانی ہے شیر پیش کر رہا ہوں حضیر بھائی کہ بہت ہی صاف اور اجلے تھے پہلے آسماء اور ہم بہت ہی صاف اور اجلے تھے پہلے آسماء اور ہم یہ نیلا پن زمیں کا زہر پینے سے اتر آیا بہت ہی صاف اور اجلے تھے پہلے آسماء اور ہم یہ نیلا پن زمیں کا زہر پینے سے اتر آیا یہ نیلا پن زمی کا زہر پینے سے اتر آیا اور نظر آئے جو کچھ معصوم چہرے اس کی آنکھوں میں میں خنجر پھینک کر دشمن کے سینے سے اتر آیا اور شیر سنیے کہ میں خنجر پھینک کر دشمن کے سینے سے اتر آیا اور امانت جس کی تھی اس کے قدم کی چاپ سنتے ہی امانت جس کی تھی اس کے قدم کی چاپ سنتے ہی وہ بڑھا سانپ فوراں ہی دفینے سے اتر آیا امانت جس کی تھی اس کے قدم کی چاپ سنتے ہی وہ بڑھا سانپ فوراں ہی دفینے سے اتر آیا اور یہ شیر دو شیر ہے کہ سر بازار آخر یہ برہنا گرتبو کیسی سر بازار آخر یہ برہنا گرتبو کیسی لباس آدمیت کس کمینے سے اتر آیا سر بازار آخر یہ برہنا گرتبو کیسی لباس آدمیت کس کمینے سے اتر آیا اور یہ شیر سنیے کہ کوئی تتلی اڑی یارو نہ کوئی شاخ گل لچکی کوئی تتلی اڑی آرو نہ کوئی شاخِ گل لچکی زمیں پر پیڑ کا سایا خرینے سے اتر آیا کوئی تتلی اڑی آرو نہ کوئی شاخِ گل لچکی زمیں پر پیڑ کا سایا خرینے سے اتر آیا زمین پر پیڑ کا سایا خرینے سے اتر آیا اور یہ شیر ہے کہ مختب پیش کر رہا ہوں زمین پر پیڑ کا سایا خرینے سے اتر آیا سروش ان خافیوں میں یوں غزل تکمیل کی جیسے سروش ان خافیوں میں یوں غزل تکمیل کی جیسے ہوا کا نرم جھوکا آپ گینے سے اتر آیا سروش ان خافیوں میں یوں غزل تکمیل کی جیسے ہوا کا نرم جھوکا آپ گینے سے اتر آیا اعظام سن کر وہ یوں مسجد کے زینے سے اتر آیا کہ جیسے نوح کا بیٹا سفینے سے اتر آیا کہ جیسے نوح کا بیٹا سفینے سے اتر آیا اور یہ بھی ایک بڑی مشکل زمین ہے اس کے بعد میں غضل کی طرف اس کے بعد فرمائش ہے آراوائی کے جو دوپر ہے جس غضل کا میں بھی سننی لیجئے میں بھی اشکراتا ہوں یہ بھی سننی لیجئے عرص کیا ہے کہ سارا گھر مجھ سے لپٹ جاتا ہے بامو در سمیت سارا گھر سارا گھر مجھ سے لپٹ جاتا ہے بامو در سمیت رات کو جب گھر پلٹ آتا ہوں اپنے سر سمیت سارا گھر مجھ سے لپٹ جاتا ہے بامو در سمیت رات کو جب گھر پلٹ آتا ہوں اپنے سر سمیت اور کاٹ کر خود کو ہی چادر کے برابر کر لیا کٹ کر خود کو ہی چادر کے برابر کر لیا پاؤں پھیلاتا تو کم تھی یہ زمین چادر سمیت کٹ کر خود کو ہی چادر کے برابر کر لیا پاؤں پھیلاتا تو کم پڑتی زمین چادر سمیت اور شیر دیکھئے کہ اے پرندو دیکھنا یہ آب و دانا کی حوث اے پرندو دیکھنا یہ آب و دانا کی حوث چھین لے گی جذبہ پرواز بھی شہ پر سمیت اے پرندو دیکھنا یہ آب و دانا کی حوث چھین لے گی جذبہ پرواز بھی شہ پر سمیت اور شیر دیکھئے کہ دیکھ کتنی نفرتیں بوئی ہیں تونے باغ باغ دیکھ کتنی نفرتیں بوئی ہیں تونے باغ باغ پردہ گل میں سبا پکڑی گئی خنجر سمیت دیکھ کتنی نفرتیں بوئی ہیں تونے باغ باغ دیکھ کتنی نفرتیں بوئی ہیں تونے باغ باغ پردہ گل میں سبا پکڑی گئی خنجر سمیت پردہ گل میں سبا پکڑی گئی خنجر سمید اور تم فراتو نیل میں رستہ بناو تو سہی تم فراتو نیل میں رستہ بناو تو سہی غرف ہوگا آج کا فیرون بھی لشکر سمید تم فراتو نیل میں رستہ بناو تو سہی تم فراتو نیل میں رستہ بناو تو سہی غرف ہوگا آج کا فیرون بھی لشکر سمیت غرف ہوگا آشکا فیرون بھی لشکر سمیت غرف ہوگا آشکا فیرون بھی لشکر سمیت اور یہ شیئے دیکھئے کون سا سیب آتا ہے نجانے رات کو کون سا سیب آتا ہے نجانے رات کو گھر کے باہر پھینک جاتا ہے مجھے وستر سمیت کون سا سیب آتا ہے نجانے رات کو گھر کے باہر پھینک دیتا ہے مجھے بستر سمیت اور یہ مقتہ ہے کہ حق پرستوں کے مقابل حق پرستوں کے مقابل جو بھی آیا ہے سروش ہو گیا مندر سے غائب اپنے پس مندر سبا حق پرستوں کے مقابل جو بھی آیا ہے سروش ہو گیا مندر سے غائب اپنے پس مندر سمیت اس کا مطلع اور مطلع کے بعد کہ سارا گھر مجھ سے لپڑ جاتا ہے بامو در سمیت رات کو جب گھر پلٹ آتا ہوں اپنے سر سمیت اور کاٹ کر خود کو ہی چادر کے برابر کر لیا پاؤں پھیلاتا تو کم پڑتی زمین چادر سمیت پاؤں پھیلاتا تو کم پڑتی زمین چادر سمیت اور دیکھ کتنی نفرتیں وہی ہیں تُو نے بابا پردہِ گل میں سبا پکڑی گئی خنجر سمیت اور غزل کی طرف آتے ہیں ایک تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو خواتیز وزرات جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے آپ کی کہ وہ غزل بھی آپ کی آواز میں پہنچے جو کہ مختلف سنگرز کی آواز میں پہنچ رہی ہیں کیا اچھا ہو کہ وہ آواز میں پیش کر دوں گا اور یہ ایک اس سے پہلے کچھ شیئر اور سنویجے کہ شاہر یہ نئی والی ردیف اس میں جان بھائی کی غزلیں ہیں اور شاید افتخار رہی بھی ہیں اور اور اس سے مختلف شورا نے نئی کی ردیف بھی استعمال کی ہے تو میں نے بھی کچھ کوشش کی ہے اس میں بلکل بلکل اور پھر دکن سے تو اس وزیب کا خاص تعلقی ہے بلکل ایسا بلکل اس سے پہلے کہ آپ کی غزل شروع مجھے جان لیے خطر کر آیا اور ان کا ایک شیر یاد آ گیا جو آپ کا وہاں مضمون جو ہے وہ آپ میں بہت ہٹکے بہت الگ ذاویہ سے وہ شیئر کہا ہے چادر اور پھر اچھا چادر والا ہاں واہ 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 ان کا ایک شیر ہے کہ آج کا دن بھی ایٹ سے گزرا ہاں جو آپ کا جو مطلع ہے جی جی آہ کہ آج کا دن بھی ایٹ سے گزرا سر سے پا تک بدن سلامت بدن سلامت صحیح واہ 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 یہ ہے اس کیا کہ سر دینا راہ شوف میں دشوار نہیں ہوا سر دینا راہ شوف میں دشوار نہیں ہوا سر دینا راہ شوف میں دشوار نہیں ہوا تم نے کہا تو ہم سے بھی انکار نہیں ہوا سر دینا راہ شوف میں دشوار نہیں ہوا اس نے کہا تو ہم سے بھی انکار نہیں ہوا اس نے کہا تو ہم سے بھی انکار نہیں ہوا عوشہ دیکھئے کہ بیٹھے ہیں دل کی ڈھال بدن کی زرہ لیے بیٹھے ہیں دل کی ڈھال بدن کی زرہ لیے لیکن ابھی ادھر سے کوئی وار نہیں ہوا بیٹھے ہیں دل کی ڈھال بدن کی زرہ لیے لیکن ابھی ادھر سے کوئی وار نہیں ہوا اور کیا کیا رکاوٹیں میری آوارگی میں تھیں کیا کیا رکاوٹیں میری آوارگی میں تھی اب کے بدن بھی راہ کی دیوار نہیں ہوا اب کے بدن بھی راہ کی دیوار نہیں ہوا اور دنیا اُلٹ پلٹ کے بھی دیکھی جچی نہیں دنیا اُلٹ پلٹ کے بھی دیکھی جچی نہیں میں جن سے رائے گاں کا خریدار نہیں ہوا دنیا اُلٹ پلٹ کے بھی دیکھی جچی نہیں میں جن سے رائے گاں کا خریدار نہیں ہوا اور یہ شر دیکھئے کہ عزیل بھائی کہ ممکن نہ تھا جو ممبر و محراب کے لیے ممکن نہ تھا جو ممبر و محراب کے لیے وہ فیصلہ ہوا کہ سرے دار نہیں ہوا اور جگنو نے اپنی آگ ہی تاپی تمام رات جگنو نے اپنی آگ ہی تاپی تمام رات لیکن رہی نے برکی شرر بار نہیں ہوا جبنوں نے اپنی آگ ہی تاپی تمام رات لیکن رہی نے برک شرربار نہیں ہوا اور یہ شیر بھی ہے علمیہ ہیں اچھا کہ بیٹی ہی خود چلی گئی پہنچی نہیں برات بیٹی ہی خود چلی گئی بیٹی ہی خود چلی گئی پہنچی نہیں برات اچھا ہوا کہ گھر تیرا بازار نہیں ہوا بیٹی ہی خود چلی گئی پہنچی نہیں برات اچھا ہوا کہ گھر تیرا بازار نہیں ہوا اچھا ہوا کہ گھر تیرا بازار نہیں ہوا اور یہاں تھوڑا سا لفظیہ سے میں نے استفادہ کیا ہے کہ افتخار عالف صاحب کی کہ انہی کی نظر ہے یہ شعر کہ ہے یہ دمشق مسلحت و کوف نفاق کیا بات ہے باب ہے یہ دمشق مسلحت و کوف نفاق یا کوئی بھی کسی کا وفادار نہیں ہوا ہے یہ دمشق مسلحت و کوف نفاق یا کوئی بھی کسی کا وفادار نہیں ہوا اور یہ شعر دیکھئے کہ یا کوئی بھی کسی کا وفادار نہیں ہوا اور مختصہ ہے اس میں کہ دل دامِ ذرف میں ہیں تو ہم کیا کریں سروش دل دامِ ذرف میں ہیں تو ہم کیا کریں سروش کچھ پہلی بار تو یہ گرفتار نہیں ہوا اور سر دینا راہِ شوف میں دشوار نہیں ہوا اور اس نے کہا تو ہم سے بھی انکار نہیں ہوا ہم سے اس نے کہا تو ہم سے بھی انکار نہیں ہوا اور یہ شیئر میں ترنم سے غزل میں پیش کر دوں اس کے میں بلکل یہ بہت انتظار ہے اس غزل کا میری اپنی رائے ذاتی رائے یہی ہے کہ اس غزل کو کوئی بھی کہیں ہاں تو آپ کا لہجہ اور آپ کا ترنم اور آپ کی غزل اگر ہم جائیں گے اسی طرح پہنچیں جس طرح آپ سناتے ہیں اس غزل موسیقی 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 کوئی خوش بدن ریتو چاہیے 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 میں کروں تو کس سے وفا کروں میں کروں تو کس سے وفا کروں کوئی بے وفا بھی تو چاہیے میں کروں تو کس سے وفا کروں کوئی بے وفا بھی تو چاہیے اے سروش کشتی جاکو تو کسی موج غم کے سپرد کر اے سروش کشتی جاکو تو کسی موج غم کے سپرد کر اے محافظت کو خدا مگر اے محافظت کو خدا مگر کوئی نا خدا بھی تو چاہیے کوئی خوش بدن بھی تو چاہیے کوئی خوش بدن بھی تو چاہیے میں کروں تو کس سے وفا کروں کوئی بے وفا بھی تو چاہیے سبحان اللہ میں جو خوش ہو کے سرابوں کے سفر پر نکلا میں جو خوش ہو کے سرابوں کے سفر پر نکلا تب میری پیاز بجھانے کو سمندر نکلا میں جو خوش ہو کے سرابوں کے سفر پر نکلا تب میری پیاز بجھانے کو سمندر نکلا تب میری پیاز بجھانے کو سمندر نکلا اور ایک مطلب اس نے مطلب ہے کہ شہر میں جب بھی کوئی آئی نہ پی کر نکلا شہر میں جب بھی کوئی آئی نہ پی کر نکلا گھر سے ہر شخص لیے ہاتھ میں پتھر نکلا شہر میں جب بھی کوئی آئی نہ پی کر نکلا گھر سے ہر شخص لیے ہاتھ میں پتھر نکلا اور شیر پیش کرنا خاص طور پر کہ ہر طرف مجھ پہ زمیں تنگ ہوئی جاتی ہے ہر طرف مجھ پہ زمیں تنگ ہوئی جاتی ہے میں کہاں ہوتستِ افلاق پہن کر نکلا ہر طرف مجھ پہ زمیں تنگ ہوئی جاتی ہے میں کہاں ہوں سطح افلاق پہن کر نکلا اور اب میری آبلہ پائی پہنسے گی دنیا اب میری آبلہ پائی پہنسے گی دنیا میں جسے ڈھون رہا تھا میرے اندر نکلا اب میری آبلہ پائی پہنسے گی دنیا میں جسے ڈھون رہا تھا میرے اندر نکلا میں جسے ڈھون رہا تھا میرے اندر نکلا اور شہر دیکھئے کہ وہ بھی احباب میں تھا وہ بھی احباب میں تھا ہاتھ نہیں تھے جس کے وہ بھی احباب میں تھا ہاتھ نہیں تھے جس کے آستی اس کی بھی جب دیکھی تو خنجر نکلا وہ بھی احباب میں تھا ہاتھ نہیں تھے جس کے آستی اس کی بھی جب دیکھی تو خنجر نکلا اور ایک مدت سے نہ مہکا ہے نہ مرچھایا ہے ایک مدت سے نہ مہکا ہے نہ مرچھایا ہے ہم جسے پھول سمجھتے تھے وہ پتھر نکلا ایک مدت سے نہ مہکا ہے نہ مرچھایا ہے ہم جسے پھول سمجھتے تھے وہ پتھر نکلا اور یہ شربی کے رات ٹوٹا ہوا تارا جسے سمجھا سب نے رات ٹوٹا ہوا تارا جسے سمجھا سب نے صبح وہ میرا ہی پھینکا ہوا ساغر نکلا رات ٹوٹا ہوا تارا جسے سمجھا سب نے صبح وہ میرا ہی پھینکا ہوا ساغر نکلا اور ایک شیر دیکھئے کہ آخری شیر ہے کہ حکم جب آگیا فیرون کی بربادی تھا حکم جب آگیا فیرون کی بربادی تھا حکم جب آگیا فیرون کی بربادی تھا ایک سادہ سا سالے کے پیمبر نکلا حکم جب آگیا فیرون کی بربادی تھا ایک سادہ سا سالے کے پیمبر نکلا اور مقتہ ہے کہ وہ خلندر تھا میرے حلقے یاراں میں سروش وہ خلندر تھا میرے حلقے یاراں میں سروش تاج اور تخت پہ جو مار کے ٹھوکر نکلا وہ خلندر تھا میرے حلقے یاراں میں سروش تاج اور تخت پہ جو مار کے ٹھوکر نکلا اور میں جو خوش ہو کے سرابوں کے سفر پر نکلا تب میری پیاز بجھانے کو سمندر نکلا اور یہ بھی دو تین شیئر غزل کے دو چار شیئر سننی جائے عرص کی آئیت مطلع غزل کا کہ چاند چاند اسے تکتہ رہتا تھا چاند اسے تکتہ رہتا تھا سورت ہی کچھ ایسی تھی چاند اسے تکتہ رہتا تھا سورت ہی کچھ ایسی تھی ہم نے اسے کم کم ہی دیکھا ہم نے اسے کم کم ہی دیکھا محلت ہی کچھ ایسی تھی ہم نے اسے کم کم ہی دیکھا محلت ہی کچھ ایسی تھی اور ہم نے اسے کم کم ہی دیکھا محلت ہی کچھ ایسی تھی کوئی موسم ہوں رہتی تھی ایک نمی سی آنکھوں میں کوئی موسم ہوں رہتی تھی ایک نمی سی آنکھوں میں عشق میں تیرے دیوانے کی حالت ہی کچھ ایسی تھی عشق میں تیرے دیوانوں کی حالت ہی کچھ ایسی تھی اور آج کہیں جانا تھا ہم کو اور نہ کسی کو آنا تھا آج کہیں جانا تھا ہم کو اور نہ کسی کو آنا تھا اور شام سے پہلے شما جلا دی فرصت ہی کچھ ایسی تھی آج کہیں جانا تھا ہم کو اور نہ کسی کو آنا تھا شام سے پہلے شما جلا دی فرصت ہی کچھ ایسی تھی اور شہر دیکھئے کہ سب نے کیے آنکھوں سے اشارے سب نے کیے آنکھوں سے اشارے پھر بھی کہاں کچھ بولے ہم سب نے کیے آنکھوں سے اشارے پھر بھی کہاں کچھ بولے ہم حسن کے آگے چپ رہنے کی عادت ہی کچھ ایسی سب نے کیے آنکھوں سے اشارے پھر بھی کہاں کچھ بولے ہم حسن کے آگے چپ رہنے کی عادت ہی کچھ ایسی تھی اور دیکھئے کہ خاص طرح پیشے پیش کرنا ہوں کہ گھبرا کر دیوانے تیرے پھر سہرہ کو لوٹ گئے گھبرا کر دیوانے تیرے پھر سہرہ کو لوٹ گئے گھبرا کر دیوانے تیرے پھر سہرہ کو لوٹ گئے شہر کے باموں در پر رب کے وحشت ہی کچھ ایسی تھی گھبرا کر دیوانے تیرے پھر سہرہ کو لوٹ گئے شہر کے باموں در پر رب کے وحشت ہی کچھ ایسی تھی شہر کے باموں در پر رب کے وحشت ہی کچھ ایسی تھی اور ختل کے بدلے اس کو رہا کر دیتے تو بھی مر جاتا ختل کے بدلے اس کو رہا کر دیتے تو بھی مر جاتا قائدی کو اب زنجیروں سے الفت ہی کچھ ایسی تھی ختل کے بدلے اس کو رہا کر دیتے تو بھی مر جاتا خیدی کو اب زنجیروں سے الفت ہی کچھ ایسی تھی نقدے دلو جان رکھتے ہوئے بھی لوٹے خالی ہاتھ سروش نقدے دلو جان اچھا یہ شہر بھی سنجھے کہ جانے والے وطن سے آگ اور خوں میں نہا کر نکلے تھے جانے والے وطن سے آگ اور خوں میں نہا کر نکلے تھے مر کر بھی دیکھا نہ کسی کو ہجرت ہی کچھ ایسی تھی جانے والے وطن سے آگ اور خوں میں نہا کر نکلے تھے مر کر بھی دیکھا نہ کسی کو ہجرت ہی کچھ ایسی تھی اور نقدے دلو جہاں رکھتے ہوئے بھی لوٹے خالی ہاتھ سروش محروب وفا کی اس دنیا میں قیمت ہی کچھ ایسی تھی چاند سے تکتا رہتا تھا سورت ہی کچھ ایسی تھی ہم نے تو ہم نے سے کم کم ہی دیکھا محلت ہی کچھ ایسی تھی کہ حقیقتوں میں بدلتا نہیں فسانہ خواب حقیقتوں میں بدلتا نہیں فسانہ خواب کھلی جو آنکھ تو گم ہو گیا خزانہ خواب حقیقتوں میں بدلتا نہیں فسانہ خواب خلی جوان تو گم ہو گیا خزانے خواب اور یہ دوسرا مطلع ہے میں نے اس کو ضرورتاں رکھا ہے خافیہ ہندی خافیہ ہے کہ عرض کیا کہ غزل کی پلکیں نہ بنتیں جو آشیانے خواب غزل کی پلکیں نہ بنتیں جو آشیانے خواب کہیں پہ شہر سخن میں نہ تھا ٹھکا نہیں خواب غزل کی پلکیں نہ بنتیں جو آشیانے خواب کہیں پہ شہر سخن میں نہ تھا ٹھکا نہیں خواب اور ابھی تو مرہمِ تعبیر کی تلاش میں تھے ابھی تو مرہمِ تعبیر کی تلاش میں تھے لگایا راتنے کا اور تازیانے خواب ابھی تو مرہمِ تعبیر کی تلاش میں تھے لگایا راتنے کا اور تازیانے خواب لگایا راتنے کا اور تازیانے خواب اور دھواں دھواں ہیں ابھی تک افخ نگاہوں کے دھواں دھواں ہیں ابھی تک افخ نگاہوں کے اگرچہ بند ہے مدد سے کارخانے خواب دھواں دھواں ہیں ابھی تک افخ نگاہوں کے اگرچہ بند ہے مدد سے کارخانے خواب اگرچہ بند ہے مدد سے کارخانے خواب اور کسی کی برخ نگاہی سے جل گیا شاید کسی کی برخ نگاہی سے جل گیا شاید کہ شاقے دل پہ تھا چھوٹا سا آشیاں نے خواب اور مہا کی سیر کراتی ہیں نیند کی پریاں مہا کی سیر کراتی ہیں نیند کی پریاں کہیں خلا میں ہے شاید نگار خانے خواب مہا کی سیر کراتی ہیں نیند کی پریاں کہیں خلا میں ہے شاید نگار خانے خواب کہیں خلا میں ہے شاید نگار خانے خواب کمر تک آگئی ظلفن حسین شب کی پدستیاب نہیں عاشقوں کو شانے خواب کمر تک آگئی ظلفن حسین شب کی پدستیاب نہیں عاشقوں کو شانے خواب اور یہ شعر کہ یہ اور بات کے تقدیر ساتھ دے جائے یہ اور بات کے تقدیر ساتھ دے جائے ہمیشہ ٹھیک نہیں بیٹھتا نشانہ خواب اور یہ مختہ ہے کہ سروش جلا رکھیں ہیں شبِ غم نے آنسوں کی چراغ جلا رکھے ہیں شب غمن آسموں کے چراخ سروش امیری آنکھیں ہیں آستان اے خواب سروش اب یہ میرا دل ہے آستان اے خواب اور حقیقتوں میں بدلتا نہیں فسان اے خواب کھری جو آنکھ تو گم ہو گیا خزان اے خواب کھری جو آنکھ تو گم ہو گیا خزان اے خواب آ رہا ہے ہرے بھرے پیڑوں کو جبھی کوئی گرانے آیا ہے ہرے بھرے پیڑوں کو جبھی کوئی گرانے آیا ہے جنگل کے سوکھے پتوں نے جنگل کے سوکھے پتوں نے کتنا شور مچایا ہے جنگل کے سوکھے پتوں نے کتنا شور مچایا ہے ہرے بھرے پیڑوں کو جبھی کوئی گرانے آیا ہے ہرے بھرے پیڑوں کوئی گرانے آیا ہے ہرے بھرے پیڑوں کوئی گرانے آیا ہے ہے بہت تنگ یہ راستہ یہ زمانہ ناکا ہے سوئی کا اے سروش چاہے اگر خدا تیرا کافلہ بھی گزار دے اے سروش چاہے اگر خدا تیرا کافلہ بھی گزار دے ایک بڑی فرمایش تھی کہ جان علیہ صاحب کے زمین میں انہی کے لہجے میں بڑی خوبصوت وظل ہے آقا بھائی کی کہ وہی اسکفت ابو کا احصہ بن جائے پھر تیری جو سجوہ میں اس دلہ کے لے گئی پھر تیری جو سجوہ میں اس دلہ کے لے گئی پھر تیری جو سجوہ میں اس دلہ کے لے گئی خواب دکھا کے لائی تھی خواب دکھا کے لے گئی خواب دکھا کے لائی تھی خواب دکھا کے لے گئی درد کشوں کی رنگ سار یعنی شمی میں ذرف یار درد کشوں کی رنگ سار یعنی شمی میں ذرف یار بے خبرانے ہوش کو ہوش ملا کے لے گئی بے خبرانے ہوش کو ہوش ملا کے لے گئی تیرے نگاہ کر گئی دل کے نگر میں ختل عام تیرے نگاہ کر گئی دل کے نگر میں ختل عام اور جو بچے تھے اور جو بچے تھے ذرف انہیں خیدی بنا کے لے گئی تیرے نگاہ کر گئی دل کے نگر میں ختل عام اور جو بچے تھے ذرف انہیں خیدی بنا کے لے گئی ہجر میں جل رہے تھے جو ہجر میں جل رہے تھے جو ہجر میں جل رہے تھے جو موت میں کشاں کشاں سمجھا پجھا کے لے گئی ہجر میں جل رہے تھے جو موت میں کشاں کشاں سمجھا پجھا کے لے گئی آہے دشت دل کہیں پلکوں میں تھا پھسا ہوا آہے دشت دل کہیں پلکوں میں تھا پھسا ہوا ہوا آہے فلک شکار بھی اس کو گرا کے لے گئی آہے فلک شکار بھی اس کو گرا کے لے گئی آہے فلک شکار شکار بھی اس کو اٹھا کے لے گئی آہے دشت دل کہیں 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 پھلکوں میں تھے تال تو آہے دشت دل کہیں آہے دشت دل کہیں پھلو Aaron ی دشت دل کبنا لے گئی آہے فلک ان opioid اس کو اٹھا کے لے گئی آنشہ رہی ہے آنسو کی بونگ بونگ میں تیزہ بیت تھی کی اس قدر اس میں آپ نے ان کے لہجے کو بھی برکھا رکھا ہے صرف ان کی زمین نہیں ان کی زمین نہیں بات پایا بات پایا بات پایا خواب دکھا کے لا آئے کی خواب دکھا کے لا آئے کی خواب دکھا کے لا آئے کی آنسو کی بونگ بونگ میں تیزہ بیت تھی کی اس قدر آنسو کی بونگ بونگ میں تیزہ بیت تھی کی اس قدر ہاتھوں سے جو رچی ہوئی مہدی چھڑا کے لے گئی ہاتھوں سے جو رچی ہوئی مہدی چھڑا کے لے گئی اب تو یقین آ گیا ظلم جاد تھی ہوا اب تو یقین آ گیا ظلم جاد تھی ہوا گھر کی جو ساری روشنی شم میں بجھا کے لے گئی گھر کی جو ساری روشنی شم میں بجھا کے لے گئی آنسو کی بونگ بونگ میں تیزہ بیت تھی کی اس قدر ہاتھوں سے جو رچی ہوئی مہدی چھڑا کے لے گئی ہاتھوں سے جو رچی ہوئی مہدی چھڑا کے لے گئی ہم کو اٹھا کے لائی تھی حسن کی بارگاہ سے ہم کو اٹھا کے لائی تھی حسن کی بارگاہ سے مستی اشک کو بکو دھو مچا کے لے گئی مستی اشک کو بکو دھو مچا کے لے گئی اور یہ آخری شر ہے جتنے بھی تھے بلند و پاس کر نہیں پائے بند و بس جتنے بھی تھے بلند و پاس کر نہیں پائے بند و بس اٹھے لہو کی موج تو سب کچھ بہا کے لے گئی اٹھے لہو کی موج تو سب کچھ بہا کے لے گئی اور مختاب پیش کرنا ہے اس کی گلی میں سروش آپ گئے نہ تھے تو پھر اس کی گلی میں سروش آپ گئے نہ تھے تو پھر کیا کوئی سر پھری ہوا گھر سے اڑا کے لے گئی کیا کوئی سر پھری ہوا گھر سے اڑا کے لے گئی پھر تیری جو استجو ہمیں آس دلا کے لے گئی خواب دکھا کے لائی تھی خواب دکھا کے لے گئی ایک گفتگو کو کس طرح سمیٹھا جائے مجھے خیال ہے ہماری گفتگو آپ کی ہو رہی تھی ابھی دو پہر کھانے کے بعد کہ دیکھئے اردو کے حوالے سے نام ٹھوننے پڑتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ کوئی کمی نہیں تھی اور انشاء ٹیک شیئر یاد آ رہا ہے کہ بھلا گردش فلک کی چیند دیتی ہے اسے انشاء غنیمت ہے جو صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں میرے آپ سے یہ ہے کہ اردو کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اردو کے حوالے سے یہ صحبت ہیں یہ محافل خاص طور پر جن ممالک میں آپ آ رہے ہیں دیکھیں اردو تو برحال وہ ختم ہونے والی زبان ہے بلکہ بلکہ تھوڑی سی گراوٹ آئی ہے تھوڑا سا انہتات ہے کوئی دیر کیلئے یہ خیراو ہے یہ پھر یہ دوبارہ اسی فلو کے ساتھ پھر یہ پانی پھر بہے گا اور خاص طور پر اردو بولنے والے اپنے تئین حالانکہ حکومت کی بھی ہندوستان میں اردو اکیڈمیاں ہیں اور اچھے خاصے ان کے فنڈز ہیں کام ہو رہا ہے اردو پر اور اردو ختم ہونے والی زبان نہیں ہے اور خاص طور پر اردو کی نئی بستیوں میں اور جہاں جہاں بھی ہم جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے اردو کا اردو انشاءاللہ انشاءاللہ اور لکھنے والے لکھ رہے ہیں نئے بچے جو ہیں پاکستان میں ہر جگہ نئے شائر اوبر رہے ہیں اور اردو کا صحیح مقام مل رہا ہے نئے بچوں کے حوالوں سے میں نے آپ جیسا ذکر کیا ایک تو علی ذریون کا ذکر کیا تھا ایک شمیر نازش ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ لکھ رہے ہیں نئے بڑھتے بے آ رہے ہیں لوگ تو آخری سوال کی طرف آتا ہوں آپ سے بلکہ اعلان کی طرف بھی آتا ہوں لیکن یہ کہ دو شہریں شمیر نازش کا سناتا ہوں ایک تو علی ذریون کا یہ بھی نئے لکھنے والے ہیں اور آ رہے ہیں اور ان کو خدا کرے کہ آپ جیسے شورا کی صحبتیں نصیب ہوں اور ملنا نصیب ہوں آپ سے تاکہ یہ سیکھیں اور آگے بڑھیں آپ لوگوں کے کام کو لے کے پر کام کو لے کے شمیر نازش کا ایک کربلا کے حوالے سے ہے کہ کربلا کے لئے مخصوص ہے بس ایک ہی شخص کربلا کے لئے مخصوص ہے بس ایک ہی شخص دوسرا کوئی بھی شمیر نہیں ہو سکتا دوسرا کوئی بھی شمیر نہیں ہو سکتا اور علی زریون نے کہا اچھا دیکھئے شیر کہا ہے کہ یہ بارگاہ عشق ہے بے خوف ہو کہا واہ 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 یہ بارگاہ عشق ہے بے خوف ہو کہا بے خوف ہو کہا مسلک کی نفرتوں سے ہی دالان پاک ہے بہت اچھا ہے واہ واہ مسلک کی نفرتوں سے بڑی دعا نکلتی ہے دل سے بہت ہی ایک دل کو تقلیت ملتی ہے کہ ہمارے بعد بھی یہ جراغ عجلتہ رہے گا اسے دعاوں کا بھی حصہ رہے ہیں ہندوستان میں بھی کئی لیان مسلم ہیں جو پڑھ چڑھ کر عذب میں حصہ لے رہے ہیں کئی تنظیمیں ہیں سارے ہندوستان بھر میں آئے دن ہمارے حیدرباد کے جو رامو جی راؤ ہے انہوں نے اتنا بڑا اردو چینل اردو ٹی وی خائم کیا ہے جو ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے خاص طرح پاکستان میں بہت دیکھا جاتا ہے بلکہ اور ہر ہفتہ دو دن تو مشاہرے اس میں سارے ہندوستان بھر کے جہاں بھر کے اب تو سعودی کا جس میں میں بھی گیا تھا سعودی نیرنبیسی کا مشاہرہ اس مشاہرے کو بھی انہوں نے ٹیلی کاسٹ کیا اور امریکہ کے بھی مشاہرے اور ٹیلی کاسٹ کرنا ہے اور مختلف ہمارے کے دعا بھی یہ خواہش دیئے کہ یہاں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ایک غیر مسلم ہیں اور انہیں اردو اسے مسلمانوں کی زبان نہیں ہے ساری دنیا کی جو ہے محبت کرنے والے کی ہر عاشق کی زبان اردو ہے تو رامو جی را اردو کا عاشق ہے اس نے اتنا بڑا چینل اور اتنا بڑا کام اس نے وہ کر رہا ہے اور اس نے کیا بات ہے ای ٹی وی کے حوالے سے ساری دنیا مشاہرے دیکھے جا رہے ہیں اچھا اتنا کریز بڑا ہے مشاہروں کا یعنی وہ لوگ جو جن کو صحیح اردو بھی نہیں ہے وہ بھی دیکھتے ہیں شوق سے مشاہرے میں نے دیکھا ہے تو اسی طرف آ رہے تھے اور ابھی بتائیے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں ہندو پاک کے یا دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو کے اکمت والے اردو کے رکھ والے اور چاہنے والے جو لکھنا چاہتے ہیں یہ چاہے افسانہ لکھیں شعر لکھیں نوبل لکھیں آپ کو کیا نصیت ہے ان کی کیا پیغام ہے کہ وہ کس چیز کو تھام کے رکھیں میری ایک ہی نصیت ہے کہ وہ اردو کے رسم الخط کو تبدیل نہیں کریں یہ لہر بہت چلی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر نئے جو لکھنے والے ہیں یا نئے جو شوقین ہیں پڑھنے والے ہیں وہ رومن انگلش میں لکھتے ہیں یا ہندوستان میں ہندی میں لکھتے ہیں اور شاہری اردو کی ہوتی ہے لکھتے ہیں ہندی میں ہیں رومن میں ہیں تو ان سے میری یہی بھائی کی حصیت سے ایک حقیر ایک مزارش ہے ان سے کہ وہ اپنے رسمن خط کو واقعی رکھیں جہاں رسمن خط ختم ہو جائے گا صحیح وہاں زبان پھر مر جائے گا بڑی اچھی بات آپ نے کی ٹیزیم مر جائے گی اردو کو اگر زندہ رکھنا ہے تو رسمن خط کو زندہ رکھنا ہوگا وہ شنافت ہے اور بے شک ہندی سیکھیں اور دوسری زبانیں سیکھیں اور ہندی اور اردو دونوں بہنے ہیں کوئی الگ الگ نہیں ہیں ایک ہی زمین کی پیداوار ہیں ایک ہی مٹی سے دونوں نے اپنا آغاز کیا ہے مگر یہ کہ رسمن خط کو تبدیل نہیں کریں اور سیکھیں ابھی میں کل یہاں ایک سینٹر میں گیا تھا آئی سی جی جی میں نے دیکھا کہ وہاں تقریباً دو سو بچے آٹھ دس سال بارہ سال کے وہ فارسی پڑ رہے تھے بڑی 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 خوشی ہوئی مجھ کو دیکھ کر اتنا بڑا سینٹر اتنا ٹھوس کام لوگ کر رہے ہیں میری فاہش ہے کہ یہاں پر بھی اردو کے کلاسس شروع کریں تاکہ ہمارے جو نئے آنے والے ہیں ہمارا مستقبل ہے وہ لوگ اردو سیکھیں فارسی سیکھیں عربی سیکھیں تاکہ اردو فارسی عربی اور ہندی یہ تین دوانیں اگر اردو کے ساتھ تو اردو مضبط ہوئی بلکل صحیح فرمایا آپ ایک چیز مجھے یاد آئی آپ کے ہم وطن ہیں اور دکن سے تعلق اور انگباد سے تعلق ہے جناب محمد علی شاہر صاحب آپ سے دفتگو ہو رہی تھی خاصے کچھ ورس پہلے کی بادشاہ اور بڑی اچھی اردو نے اسی حوالے سے اردو کے حوالے سے ایک بات کہیں کہ نہ صرف یہ کہ رسم الخط کی بات جو آپ نے کریں وہ اپنی جگہ درست ہے انہوں نے کہا کہ گھر میں بچہ انگریزی بھی باہر سیکھ جائے گا جرمال بھی سیکھ جائے گا اسی زبانے بھی سیکھے گا گھر میں اردو بولیں کیونکہ ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ جو زبان آپ بولتے ہیں اسی کی تحزیب بھی بچے میں آتے ہیں بچے میں آتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رسم و رواج تحزیب جو ہے وہ بچہ سیکھے تو آپ اپنی زبان بولیں دیکھیں آپ کی تحزیب آپ کا سارا لیٹرچر آپ کا مذہب سارا اردو میں بلکل 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 اور اردو جتنی قرآن سے خریب ہے اور کوئی زبان قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتی سوائے اردو کے تو ٹرانسلیشن انگلیش میں بھی ہوگا وہ بات نہیں ہوگی جو اردو میں ہوگی صحیح صحیح اس کی روح قرآن کی ترجمہ میں آتی ہے اردو کے تو جب تک آپ اردو سے دور رہیں گے آپ مذہب سے بھی دور رہیں گے تحزیب سے بھی دور رہیں گے اگر آپ اپنے بچوں کے اردو نہیں سکھائیں گے تو پھر کل آپ کو پشتائیں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس سے مابا پشتا تھے بچے بلکل انگلیش مامل میں ڈھر چکے ہیں وہی بات آئی صاحب کہ اگر وہ ہی زبان بولیں گے یہ تو وہ ایک کامپلیکس کا سلسلہ ہے آپ کے بے انتہا شکر گزار رہے ہیں میں انتہا ممنون ہوں مجھے میں بتا نہیں سکتا لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی جو خوشی ایک روحانی خوشی مجھے آج ہے مجھے امید ہے کہ یہ پوری دستاویز جو ہے یہ اگلے تین چار ہفتوں تک نہ صرف یہ کہ آپ کے گھر تک پہنچے گی بلکہ پوری دنیا میں پہنچے گی آپ کی اجازت سے اب اجازت چاہتے ہیں تاکہ کچھ عرصے آپ آرام کریں اور ہم اس طرف پہ پہ پہنچیں جس کا تذکرہ بھی آپ نے مرکبت نہ کی ادھر اباس پہ پہ پہنچنا بہت بہت شکریہ دنیا میں آپ کا بھی آپ نے یہ موقع عنایت فرمایا اور میں عزت عبضائی کی اس کیلئے میں بہت 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 ممنون ہوا بڑی عنات